بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز میں فوزیہ اپنے چینل ہیلت این ہومیو بے فوزیہ کے ساتھ جی تو آج ہم جس میں میڈیسن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کاؤسٹیکم تو سب سے پہلے کاؤسٹیکم کے کانسٹیکیوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے جو کانسٹیٹیوشنل علامات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اس کا پیشنٹ ہے وہ کس طرح کا دیکھنے میں ہوتا ہے کاؤسٹیکم کا پیشنٹ ہمیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہوتا ہے بڑا سٹاوٹ فورڈ ہی رکھنے والا پیشنٹ ہوتا ہے اور اس کو جو بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہوتی ہیں جو اس کو زیادہ تکالیف کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں اس کو ریسپریٹری اور یورینری پرابنس بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ایسے پرسنس بھی ہیں ایسے اشخاص بھی شامل ہوتے ہیں جن کے فیس کی اوپر وارٹس کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے جگہ جگہ پر فیس کی اوپر جہا ہے وہ وارٹس موپکیے جنہیں کہتے ہیں وہ نکلنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں آپ چالتے ہیں اس کے منٹل سمٹمز کی طرف جو ذہنی طور پر مریض جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سنسٹیو ہوتا ہے سنسٹیویٹی ٹو آثورٹی یہ بہت اس میں سپیشل ہے کہ آثورٹیٹیو معاملات میں وہ بہت زیادہ سنسٹیو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو مریض دیکھے گئے ہیں ان کی زیادہ تر پرابلم چاہے ہیں وہ ان کے پرونانگ گریف کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ لمبے عرصے سے کسی قسم کے بھی دکھ میں یا غم میں مطلع ہوتے ہیں اور یہاں سے ایک اور چیز مجھے چاہت آئی ہے کہ کاؤسٹیکم کا جو پیشنٹ ہے وہ بہت زیادہ پیسیمیسٹک ہوتا ہے یعنی وہ ہر چیز کے نیگٹیو ایسپیکٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ سید اور بھومی رہنے والا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ اس کو سوتے وقت اکیلے بیڈ روم میں جانے سے یہ بیٹ پہ جاتے ہوئے اس کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا پرسن بھی ہو اب اگر ہم اس کے فیس کی بات کریں تو اس کے فیس کا جو ہے وہ جو رائیٹ پارٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ افیکٹیڈ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے اگر کسی کو لوگ جاؤ کا ایشو ہے جیسے کہ ہم لگوا کہتے ہیں رائیٹ سائیڈ لوگ جاؤ کے لیے بھی کوسٹیکم ایک بہت بہت زیادہ میڈیسین ہے اس کے علاوہ اگر ہم ماؤت کی بات کرتے ہیں تو کوسٹیکم کے پیشنٹ کو ہمیشہ کھانا کھاتے وقت کھانا چھباتے وقت جو چیکس کی انسائیڈ جو سکن ہے وہ اس کے دانتوں کے نیچے آجاتی ہے اور چوئنگ کے دوران اس کو جو ہے وہ اپنی سکین کو چیکس کو بائٹ کر لیتا ہے تو یہ بڑا پینفول سا ایک پروسس ہوتا ہے تو اس سے اس طرح کی پروبلمز میں بھی کوسٹیکم بہت بہت زیادہ مقام کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس کا اگلا سمٹم ہے وہ ہم ہم یورینری کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو یورین کی سمٹمز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور خاص طور پر انولانٹری یورینیشن جو ہے وہ اس میں مارکڈ ہے اس کی مارکڈ سمٹم ہے یہ میں نے الگ سے ایک بیڈ بیٹنگ کا جو ڈاکٹرنل انیورسیس کے اس پر میں نے ایک بنایا تھا ویڈیو اس میں بھی میں نے اس میڈیسنل کا خاص طور پر ذکر کیا تھا کہ اس میں جورینیشن جو ہوتی ہے وہ انولانٹری ہوتی ہے سپیشلی اون کافنگ اینڈ اون سنیزن کہ خانسی کرتے وقت یا سنیزن کرتے وقت جو ہے وہ یورین کی اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہے اور اس طرح سے یورین کا ایشیو سامنے آتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور اس میں یورینیشن کے حوالے سے جو ایک سٹریکنگ سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ یورین پاس کرتے وقت پیشنٹ کو اس چیز کی فیلنگ نہیں ہو رہی ہوتی کہ اس کا یورین جو ہے وہ پاس ہو رہا ہے اور اس کو اس چیز کی بالکل احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم اس کے رسپریٹری سمٹم کی بات کریں تو اس میں ہورسنس جو ہے وہ گلے کا خراب ہونا جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ چیزٹ میں اس کے ساتھ پین بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے اور ہورسنس کے ساتھ کافنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کھانسی بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے اور کافنگ کے ساتھ بھی اس کا خاص علامت یہ ہے کہ اس کو لیٹھ سائیڈ ہپ میں پین آ رہی ہوتی ہے لیٹھ سائیڈ پر جو ہپ ہے کھانسی کرنے کے دوران وہاں پہ اس کو شدید پین کا سامنہ کرنا پڑتا ہے ایفونیاں کی کنڈیشن بھی وہاں پہ آرائز ہو جاتی ہے اگر کسی مریض کو جو ہے وہ سپیچلیس ہو گیا ہے وہ بیماری کی وجہ سے بول نہیں پا رہا ہے اس کی ایبیلیٹی ہے کہ وہ سپیکنگ پاور جو ہے وہ اس کی ختم ہو گئی ہے یا وہ بلکل کوشش کرنے کے باوجود بھی بول نہیں پا رہا ہے تو اسی سیچویشن میں بھی بہت ہی بہترین میڈیسن ہے اس کے علاوہ اگر ہم بیک کی بات کریں جیسے میں نے جوائنٹس کے لیے بھی بتایا تھا جوائنٹس کے لیے مسلس کے لیے اور ٹینڈونس کے لیے جو ہے یہ میڈیسن بہت بیسٹ ہے تو بیک کے حوالے سے جو ہے وہ پیشن کو جو ہے وہ شولڈر بلیڈ کے درمیان کا ایریہ ہے وہاں پہ اس کو بہت زیادہ پین محسوس ہو رہی ہوتی ہے گردن میں بھی اس کو پین بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے ایسی تمام سیچویشن میں بھی کسٹیکم 30 کی پرٹنسی میں بہت بہترین کام کرتی ہے اس کے علاوہ ایکسٹیمیٹیز کی طرف چلتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ شاٹی کا اس میں جو ہے وہ رنگ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو لیفٹ سائیڈ پین بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے یہ پین ایسی ہے جو کہ شاٹک نرف کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے اور ہپ سے سٹارٹ کر کے ہیل تک جا رہی ہوتی ہے پرائلیسز آف سنگل پارٹس ہوتا ہے کسی بھی ایک آرگن کا کسی بھی ایک جسم کے حصے کا پرائلیسز اور مریض کو اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی کسی بھی ایک بہترین کام کرے گی اور ویک انکلز ہوتے ہیں اکثر بچوں میں دیکھا گیا کہ ایسے بچوں جو بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں یا کسی بھی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں چاہے وہ سی پی پیشنٹ ہوں اور ان کے ٹکنے جو ہیں وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ ان کو چلنے میں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اس سوچیوشن میں بھی کسی بھی کسی بھی ایک بہترینیز ہے یا کسی بھی کھڑنے تو آپ کو چلنے میں سپورٹ نہیں کرتا ہے یا کسی بھی کمزوری ہے یا کسی بھی کسی بھی کھڑنے اور پیشنٹ اس کا پیشنٹ ہوں جو ہوتے میں بہت زیادہ استعمال میانا پہتا ہے اور بھی وہ سپورٹ کی گر جاتا ہے اس کے سم کمزوری میں بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی مردیسن volunteer اس کے علاوہ کہ اس کی رگز میں اشیو آ رہا ہوگئے اس کی درد کی مدیسی ہے اور سپیشلی ایٹ نائٹی ایشو سامنے آ رہا ہوتا ہے اب اگر ہم اس کی سکین کی بات کریں تو سکین کیوپر میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جیسے تھوجہ ایک بہترین میڈیسن مانی جاتی ہے وارڈس کے لیے سیم اس کے کیس ویتا کاسٹیکم کاسٹیکم میں جو ہے وہ لارج سائزڈ جیگڈ وارڈس دیکھنے میں آتے ہیں اور یہ نورمالی بلیڈی اور یہ بلیڈنگ وارڈس ہوتے ہیں اور فلیٹ ہوتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں کہ ٹوم لائک نہیں ہوتے ابھار کی طرح کہ اس میں کوئی شیپ نہیں ہوتی بلکل فریٹ ہوتے ہیں اور فنگر ٹیپس کے اوپر یہ دیکھنے میں آئے ہیں اس کے علاوہ ٹپ آف تہ نوز پہ ہوتے ہیں فیس پہ اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کیونکہ وارڈس نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں سیکیٹریسز فریشن اپ کا ایک پرابلم آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی وونڈ ہیل اپ ہو چکا ہے اور وہاں پہ اس کا سکار بن چکا تھا تو وہ دوبارہ سے اس میں کسی قسم کی سویرٹی پیدا ہو گئی یا دوبارہ سے اس میں سے بلیڈنگ شروع ہو گئی یا دوبارہ سے وہ سخم خراب ہونا شروع ہو گیا تو ابھی کاؤسٹیکم تھرٹی میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ سلیپ کی آخر میں بات کرتی ہوں کہ اس کے جس سلیپ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ نید آرہی ہوتی ہے وہ براوزی نیس اس کو بہت زیادہ ہوتی ہے ہر وقت اس کو گنود کی تاری رہتی ہے اور اس کے لئے جاگنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ ہر وقت سویا ہوا رہے گا سلو ہوگا بلکل تو یہ تھی تمام کاؤسٹیکم کی سمٹمز جو کہ میں نے بہت جلدی میں اور بہت شورٹلی میں نے اس کو کر کے تو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ کاؤسٹیکم تھرٹی ایسی ایچ کی پوٹنسی میں صبح شام پانچ پانچ گترے جو ہیں وہ ایک گلاس یا ایک کپ پانی میں آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اس کے بہت اچھے ریزرٹس سامنے آتے ہیں سپیشلی سکین کے کیسز میں اور یورین کے کیسز میں کاؤسٹیکم جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹیو میڈیسن ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا حلیث منت بھولئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی میڈیسن کے ساتھ